پہنچا گے جو اس طرح پہ تو رہے کے نصیرہ پہنچا گے جو اس طرح پہ تو رہے کے نصیرہ آمد پہ آمد پہ آمد لگا ہوتا بھی کچھ مات آمد آمد مرشد دی کل برتے کرن دیدار آگئے آج بھلکے ہر ہک تلقینوں حب دار کچائن کرا رہا گئے رکشی سے کامنے وحدت تا دھل جگدے سوچ بچار آگئے پر مرشد دے پہ مانے چوں آج پیون لئی میں سار آگئے اللہ فید روحانی درہا کے ہر چہرے کے چمتار آگئے آج دار اک لگتا ہے میں فلوٹ خود پاک نبی سار کار آگئے آج دار اک لگتا ہے میں فلوٹ خود پاک نبی سار کار آگئے کہ ہر بے رنگ نو آج رنگ لگ گئے رنگ محر علیتہ چڑھیا کہ ہر بے رنگ نو آج رنگ لگ گئے رنگ محر علیتہ چڑھیا کہ ہر کامل اکشہ داب دے مکسوم جے ہو گے سڑھیا کہ آج لب لو فیر دے چانر ویت زندگی کا مقصد کھڑیا کہ کھڑ دار اک بھول طریقت دے جد مرشد بہڑے بڑیا آج لب لو فیر دے چانر ویت زندگی کا مقصد کھڑیا کہ کھڑ دار اک بھول طریقت دے جد مرشد بہڑے بڑیا وَسَلُّونَ مَلِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ جونخ لطمن ناکا سمر کے سلگے گا سجد تردن پہ ہوں تو سر کے سلگے گا پلکوں پہ سجالوں میں اگر خاک مدینہ پلکوں پہ سجالوں میں پلکوں پہ سجالوں میں پلکوں پہ ل کا مٹینہ آقا میرے بلانے نظر کے ساگے دعا جب لوٹ کے آؤں گا میں تیبا کے سفر سے میں کیسا لگوں گا میرا گھر کے سلگیں گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کے سلگیں گا بیمارِ علم با فکر اے جانِ بسیحا جب ہوگی شبِ غم کی سحر کے سلگیں گا جب ہوگی شبِ غم کی سحر کے سلگیں گا سحر کے سلگیں گا سبحاندللہ سبحاندللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا خصوصا على سیده دیادم وخاطر الانبیاء وعلا آلهم واجتباب وعلا قوم الیطباعه من الصدیقین والصالحین والشهداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمدللہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين خبان اللہ خبان اللہ صدق اللہ مولانا العظيم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه واسلموا تسليما اللہ اللہ صدق اللہ محمد وعلا محمد 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 اس علاقے میں یہ میرا پہلا خطاب ہے آپ لوگوں کی محبت اور کشش نے وہ اثر دکھایا کہ میں اس سردی میں گوڑنے سے آپ کے پاس آیا صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ محمد ہمارے چشتی عبدالعزاد چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور موززینِ الادہ بھی بزرگ حضرات بھی بیمار لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے وقت زیادہ گزر چکا ہے اور اس وقت کے گزرنے کا مجھے احساس بھی ہے ویسے ہی جن لوگوں کا وقت اس دنیا میں کافی گزر چکا ہے ان کو اپنے آمال کا احساس ضرور ہونا چاہیے صبحان اللہ جس طرح رات بزرتی ہے اور انسان کو نیند محسوس ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اب جو حالت ہے جس حالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بدلیں تبدیلی لائیں اگر چل رہے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں لیٹے ہوئے ہیں تو سو جائیں اللہ بَقَدْلِ 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 بِنگر فرق دیکھو کہ ہر آرام میں فرق ہے دویتن رفتن استادن نشستن خفتن و مردن اللہ اللہ لیکن میں بات لے آئوں گا جو میں نے آیت کریمہ پڑی ہے یہ تمہیدی جملے ہیں بڑی بات کو آگے چلانا ہو تو تمہید بھی ذرا پیش کرنے پڑتی ہے بڑا بادشاہ کسی ملک کا سربراہ بہت عظیم شان آنے والا ہو نا تو اس کے پہلے پولیس عملہ اور پھر چاروں طرف ناکہ بندی ٹریفک روگنا یہ وہ کرنا کتنا احتمام ہوتا ہے تو یہ سورہ نمل کی جو میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں اللہ اپنے ان جدیل لن قدر دو نبیوں کا ذکر کرنے والا ہے جنابِ دعود علیہ السلام اور ان کے سعزادِ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اتنے بڑے دو بادشاہ آ رہے ہیں تو میں نے تمہیدِ کلام کے لیے کچھ بات کو چلایا ہے تاکہ میں جن عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کرنے والا ہوں تو کچھ پہلے گفتگو کے انداز میں لفظوں کے انداز میں کچھ نظرانِ عقیدت بھی پیش کرو آہا 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 تو اُس نے کہا کہ سونے کے بعدs اگر کسی کو مزید حاصل کرنا ہے سکون تو وہ مر جائے تو موت جو ہے وہ سکون ہوتا ہے مستقل سکون لیکن استاد صوف نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آپ بہت سے سنیں میرے گلے نے ساتھ دیا آپ کے ذوق نے ساتھ دیا اور تو انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی رنگ پیدا ہوگا مقصد یہ ہے کہ کچھ علمی نکتے جو اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں رکھے ہیں یا مجھے ان کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں کوئی اپنا اظہار علم مقصد نہیں ہے کہ میں یا خطابت کا کہ میں بہت بڑا خطیب ہوں یہ حضرات مفتی زوراللہ صاحب اور کئی زیادہ نسان المصطفیٰ صاحب اور کئی نحباب نے میرے لیے یہ جملے بولے ہیں ان کی اپنی محبت ہے میں تو ان کو منع کرتا رہتا ہوں لیکن یہ ہر پھر کر وہی مفتگو کرتے ہیں تو اصل میں ان کا اپنا کچھ ذوق ہے وہ کچھ محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ خود اچھا بولنے والے لوگ ہیں تو مجھ میں کوئی دو چار باتیں ایسی دیکھتے ہیں کہ مجھ کچھ اچھے رفع میں بھی پیش کرتا ہوں تو اس واسطے شاید کوئی جملہ پیش کرتے ہیں مگر اس کو لوگ پاس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خوش آمدانہ انداز نہ ہو میں تو اسے بسند نہیں کرتا اور نہ میں یہ کہتا ہوں اور نہ اس انداز میں کیونکہ یہ خوب ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو کس انداز سے انہوں نے کہا ہوگا تو اعتراض نہیں کرنا چاہئے بہرحال ارشاد ہوا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاعُودَ وَسُلِيمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے یقینا داود اور سلیمان کو علم عطا کیا علمم ایک خاص علم عطا کیا ایک عظیم تنمین شام ایک خاص علم عطا کیا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ قَسِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينِ جب ہم نے علم عطا کیا تو وہ دونوں بول اٹھے تو ثابت ہوا کہ علم والوں کی آتت ہے کہ وہ بول اٹھتے ماشا ماشا نارا دکیر نارا انسان نارا حیر نارا غسیہ مستان علیہ مولا شریف ماشا تو معلوم ہوا کہ علم جسے دیا جائے وہ بولنا اس کے لیے ضروری ہے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب ایک تو ویسے ہی علم کے بغیر لوگ بولتے ہیں نا نہیں فرمایا ہم نے علم دیا اور ان کو خاص علم دیا وحالل دونوں نے کہا بول اٹھے حالانکہ اگر علم دیا جاتا تو وہ جو کہتے ہیں کہ خاموش ہونا ضروری ہے کہ سمندر میں تلاتم بھی آتا ہے شور نہیں مچتا علم علم تھوڑا ہو تو انسان بولتا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے اور جن کا علم زیادہ ہو وہ خاموش ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں تو یہ باپ بیٹا دونوں کیوں بولتے ہیں کیا نبی کے علم سے بھی بڑا کسی کا علم ہے کیا نبی علم کا سمندر نہیں ہے برکت آفینا دعود و سلیمان علما وقال الحمدللہ دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لئے وقال الحمدللہ اللذی فضلنا علا کسیر من عباد المؤمنین تاریفیں تمام تاریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی فضیلت عطا فرمائی وہ فضیلت کس اعتباد سے ہے وہ لوگ بھی چلتے ہیں وہ لوگ بھی کھاتے ہیں مومنی جن پر فضیلت دی وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ناک ہے دو کان ہیں وہ آگا ہیں وہ بھی طبیعت ہیں وہ بشری تقافے ہیں سب کچھ وہ ہی ہیں لیکن پھر فضیلت فضیلت کیوں کس وجہ سے فرمایا کہ فضیلت کی وجہ میں نے بیان کر دی ہے آنکھیں جو اسے خطابت نہیں ہے نہ میں اس کا قائل ہوں میں اندر کی خطابت کا قائل ہوں جو طبیعت کہتی ہے وہ وفا کا سامان کوئی خرید دے دو صدع بیٹ دو جس قیمت پر کوئی وفا تاری کا سامان بیچنا چاہے وفا بیچنا چاہے اپنی دے دو بھار نرخے کے میگی لند کال آئے وفا بس بس از عمر بزار افتاد فرما کاروان را وفا کا سودا جس نرخ پر بھی کوئی لیتا ہے دے دو کیونکہ یہ وہ سودا ہے جو اس دور میں کوئی لیتا ہی نہیں ایک مدت کے بعد سیٹھنوں سالوں بعد کوئی کہت وفا کا سودا لینے تمہاری دکان پر آیا ہے تو اسے دے دو اسے دوت بنا لو اس کے ساتھ وفا کا اہد کر لو کیونکہ اس بے وفا دور میں اس بے وفا معاشر میں انسان انسان کا دشمن ہو گیا ہے خود گرزی نے انسان کو پھیر لیا ہے اگر کوئی وفا کا سودا تم سے خریدنا چاہتا ہے بسد عمر گزار خطاق برما کار بانے را سبحان اللہ اور مطلع دیکھئے پجاب دی کے امشب سوختی آزردہ جانے را بقدر روز محشر تول داتی تاستان را سبحان اللہ کون سنتا ہے یہ کلام یہ لوگ چلے گئے ستر اسی سو سال پہلے کی بات ہے علامہ اقبال کا دور ہے گرامی جلندری کا دور ہے اساد سخن جس وقت لقنو کا دبستان بریلی کا دبستان یوبی کا دبستان اپنے شباب پر تھا میں اس دور کی باتیں کر رہا ہوں ان لمحات رفتہ کو آواز دے رہا ہوں کہ تمہارے دور کا ایک مسافر بچھرہ ہوا اس دور میں رہ گیا آج میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے اگر کوئی قبر کرتا ہے تو بول رہا ہوں اس لیے کہ پسد عمر قدار افتاد برما باروانے را کوئی کفرہ مدفعہ میرے دکان پر آیا ہے تو میں کس نف پر بھی سودا بیچ رہا ہوں میں بیچ رہا ہوں ہائے نظیری نظیری کہتا ہے یہ نظیری کی غدل ہے اللہ میں نے اس پر غدل گئی ہے تو کہتا ہے کہ نمید آدم نظیری کی اس چون نیام دم زا کو بہال مرد دی دم پر سر را نا توان را بہال مرد دی دم بر سر را مائے پتہ نہیں کہ نظیری کون ہے نظیری سے میرا تعرف نہیں ہے کہ نظیری کون ہے چون می آم دم زا کو اتنا پتہ ہے کہ جب میں اپنی محبوب کی گلی سے اسے دیکھ کر محبوب کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا اپنے محبوب کی گلی سے محبوب کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا تو بہال مرد دیتم پر سرے را نہ توانے را تو میں نے ایک کمزور نحیف البدن انسان کو موت کی حالت میں اپنے محبوب کی گلی کے کولے میں پڑھا ہوا دیکھا شاید یہی نظیری ہو بہال مرد دیتم موت کے عالم میں ایک نحیف و ناتما انسان کو میں گلی کے کونے میں پڑھا ہوا دیکھا شاید یہی نظیری ہو تو یہ ایک دنیا ہے تو میں آپ کہا تھا کہ یہ دولت اور ہے یہ اور دولت ہے اس کا اندر سے تعلق ہے اور یہ پیسے والی دولت اس کا باہر سے تعلق ہے اور باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ مختص بزاد ہیں لازم و ملکوم ہے جہاں ذات ہوگی وہاں صفات ہوگی جہاں آفتاب ہوگا وہاں روشنی ہوگی جہاں آنکھ ہوگی وہاں دیکھنا ہوگا جہاں کان ہوگا وہاں چلنا ہوگا جہاں ہاتھ ہوگی وہاں پکڑنا ہوگا ہاتھ موصوف ہے پکڑنا اس کی صفت ہے پاؤン موصوف ہے چلنا اس کی صفت ہے آنکھ موصوف ہے دیکھنا اس کی صفت ہے زبان موصوف ہے چکھنا اور بولنا اس کی صفت یہ نہیں ہو سکتا کہ موصوف موجود ہوں اور ان میں کوئی صفت ہو نا موصوف صاحب بیٹھے ہوں اور ان میں صفت کوئی نہ ہو بھائی پھر وہ موصوف کس وجہ سے ہیں کس سے موصوف ہیں صفت تو ہے نہیں یہ ثابت ہوا کہ جہاں موصوف ہوگا وہاں صفت بھی ہوگی یہ کیسا ہے کہ موصوف ہو اور صفت نہ ہو بجھتا ہو ستار اور مزراب نہ ہو مزراب پتہ ہے کسے وہ لوئے دا زخمہ جو تار پر مارتے ہیں اور تار ہو جتا ہے اس کو مزراب کہتے ہیں اے فنکار لوگ بجانے ہیں کہ اس زخمہ لوئے دا جڑا ہوندہ ہے اس کو مزراب پر بیٹھ کہتے ہیں فارسیس میں اس کو زخمہ کہتے ہیں تو میں نے کہا نا کہ موصوف ہو اور صفت نہ ہو یہ نہیں ممکنے ہے جی تو اس کی مثال اس نے دی کہ بجھتا ہو ستار اور مزراب نہ ہو پھیلی ہوئی چاندنی ہو مختاب نہ ہو بجھتا ہو ستار اور مزراب نہ ہو پھیلی ہوئی چاندنی ہو مختاب نہ ہو میں میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک ممکن ہی نہیں حباب ہو آب نہ ہو پہلے بجود تیرا تو ہے ہلکن قیوم ہے قائم برزاد ہے ہم قائم قام بالعراب ہیں تو قائم برزاد ہے تیری ذات پہلے ہے قدیم ہے ہم حادث ہیں تو ہے تیرے ہونے کے صدقے ہم ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ پانی تو بھائی کوئی نہیں ہے اور بلبلہ ہے بلبلہ بلبلے کا وجود پانی کا مرہون منت ہوتا ہے پانی کا ہونا بلبلے کے وجود سے پہلے پانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک ممکن ہی نہیں حباب ہو آب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اللہ مالک ہے ملی کے مقتدر تو مالک ہے خدائنِ غاو اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ خَدَائِ الْسَمَاوَاتِ اللہ ہی کے ہیں لیکن اللہ کی ذات میں داخل نہیں ہے میرے جد عمجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو خطاب فرمایا تھا جامعہ نومانیہ لاہور میں حضرت ناف میں سذیلتِ علم پر وہ چھپا ہوا ہے ان کی کتابوں میں ملکوداتِ مہریا کے آخر میں بھی غالباً ہے تو اس میں وہ ایک حدیث لکھتے ہیں فرمایا کہ انی علیم اللہ نے فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ انی علیم میں علیم ہوں بہت علیم رکھنے والا ہوں وَأُحِبُّ كُلَّ عَلِيمٍ اور محبت کرتا ہوں ہر اس سے جو علم والا ہوں ہر علم والے کو پسند کرتا ہوں کہ وہ میری صفت سے محسوس ہے میری ذاتی صفت سے محسوس ہے تو اللہ کی یہ وہ صفت ہے علم جو اس کی ذات کے ساتھ اس کا وہ تعلق ہے کہ جس طرح آفتاب کے ساتھ روشنی کا تعلق ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آفتاب ہو اور روشنی نہ ہو روشنی ہوئے تو سمجھو آفتاب ہے آفتاب ہے تو سمجھو روشنی ہے اللہ ہے تو علم بھی ہوگا علم ہے تو وہ اللہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ نے ثابت ہوا کہ علم وہ صفت ہے جو اللہ کی ذاتی صفات میں سے اسی وجہ سے تو آپ کو بروقت سب کچھ مل رہا ہے اگر معاذ اللہ اللہ کا کوئی لمحہ جہالت میں گزرے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو معاذ اللہ تو ایک مریف جو ہے وہ مجھا ہے شفاہ نہیں پاسکتا جو بھوکا ہے اس کو کھانا نہ ملے تو وہ مجھا ہے ایک چیتی ہے مچھر ہے مکھی ہے کوئی وہ چیز ہے جو سانس لیتی ہے زمین پر چل رہی ہے اس کی تمام ضروریات کا خورا کرنا علم سے متعلق ہے اس کا تعلق علم سے علم الہی سے ہر چیز اپنے مقام پر چل رہی ہے دریا اپنے انداز میں بہہ رہے ہیں ہوایں اپنے انداز میں چل رہی ہیں موسم کا جو تقدم و تاثر ہے اس کی تبدیلی ہے موسم جو اپنے وقت مکررہ پر آتے ہیں اجرام فلکی جو مقررہ منادل سے گزر رہے ہیں چل رہے ہیں کل فی فلک یسوہون ہر جرم فلکی اپنے محور مقررہ میں تیہ رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اوپر ایک نازم اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے جو منتظم اعلیٰ ہے کائنات جو مدبر کائنات ہے اس کے علم سے کوئی ذرہ خارج نہیں ہے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں تو ثابت ہوا کہ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے دولت دنیا اللہ کی صفت نہیں ہے پیسہ صفت نہیں ہے اس کی تخلیق ہے اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے دولت کا خالق ہے سمجھے بات اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے اس لیے کہ اگر علم کو خلق کرتا پیدا کرتا اپنے علم کو پیدا کرے تو مطلب ہے کہ پھر اس پر وہ وقت بھی گزرا جب وہ عالم نہیں تھا تو پھر اس نے بعد میں اپنے علم کو پیدا کیا تو مطلب ہے کہ کچھ زمانہ مات اللہ اللہ پر جہالت کبھی گزرا اس لیے اللہ اپنے علم کا خالق نہیں ہے دولت کا خالق ہے مال کا خالق ہے جمال کا خالق ہے موت کا خالق ہے زندگی کا حیات کا خالق ہے انسانوں کی صفات کا خالق ہے پوری کائنات کا خالق حروف و اسواق کا خالق ہے موت و حیات کا خالق ہے ذات و صفات کا خالق ہے ہر ہر بات کا خالق ہے لیکن علم اپنے کا خالق نہیں ہے اسی لیے سنویو گل مڑی گوش نہ کرو کھل یہ گل نہیں میں بہت رام میں لوگوں کو نہیں سمجھا رہا ہے ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو نہیں سمجھے یہ سمجھے ہوئے ہیں ان کے چہالت پر نہ جاؤ کہ یہ انفرد میرے پاس بیٹھے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھا رہا ہوں یہ یہ ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اقبال نگر کے حوالے سے میا چننو کے قریب تو اقبال نگر ہے میں یہ باتیں ان کو سمجھا رہا ہوں جو علم کا دعویہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں آپ تو سمجھے ہوئے آپ تو وہ جو سمجھے ہوئے جو سارے علم کے بعد نتیجہ نکرتا ہے آپ جہالت کے باوجود اس پر پہنچے ہوئے اہے پڑے لکھے چبلہ ماں سمجھا رہے ہیں تعلیم یافتہ کمرہ ماں سمجھا رہے ہیں سمجھایے ہیں کمری والے کے جو سچے غلام ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اس کے مقبولوں کو ماننے والے ہیں مراتب کا لحاظ رکھنے والے ہیں ان کو کیا سمجھاؤں تو سمجھے ہوئے تو میں اغل کر رہا ہوں کہ تو میں اغل کر رہا ہوں کہ صفات کا خالق نہیں ہے اپنی صفات کا خالق نہیں ہے علم کا خالق نہیں ہے دنیا کا خالق ہے دولت کا خالق ہے تو انسان لمحہ فکریہ انسان اگر اس صفت سے متصف ہو جائے جو اس کی ذاتی صفت ہے اس کا درجہ زیادہ ہے اور جس کا وہ خالق بھی نہیں ہے جب سے وہ ہے اس کا علم اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں یا اس چیز پر انسان نخرا کرے جس کو اس نے پیدا دیا سوہان علم کو تو پیدا نہیں کیا اپنے علم کو قدیمی ہے میرے دادا بولے پیر میرہ علیشاہ بولے عجیبی ہماری نال خوشی رل مل گتے راتان کالیا جالیا نال خوشی نال خوشی رل مل گتے راتان کالیا راتاں کالیاں جا لیاں آہے راتاں کالیاں جا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جو مشبیعین تنظیر جماعت مشہود ہے کرم کیتا وہ سے آزم اپنے سردیں والیاں یا رسولہ یا رسولہ یا رسولہ یا رسولہ زندہ 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 کرم کی تاہوں سے آزم اپنے سردیں والیاں اور محر ہے ساری علیدی محر ہے ساری علیدی شک نہ رہ گیا ایک درا محر ہے ساری علیدی شک نہ رہ گیا ایک درا تائیو اوپیاں جس دیا سانوں ماہی والیاں ساری ساری اوپیاں جس دیا سانوں ماہی والیاں محر میں آج کلا کہ پنجابی تا ایک کہتا ہے کہ آشت آپ نے مونمت بیش کرتا ہے تکونا خجا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ جامی یہ پنجابی اللہ ہے جی پنجاب کا جامی پنجابی کا جامی فرمان دے اِتھ میں مُٹھڑی نِتھ جان والا تُو کا خوش بستہ وچ ملک آرہ مُٹھڑی یہ مونس ہے میں غریب نمانی تو مرد ہے لیکن یہ بولی ہے کہ ہر زبان میں ایک عاشق یا مونس ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یا مذکر پیش کرتا ہے فارسی میں عاشق جو ہے اپنے آپ کو مرد پیش کرتا ہے اور عربی میں ماشو کا جو ہے وہ ہمیشہ عورت کو مونس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ہر زبان کا ایک قائدہ ہے فارسی میں اپنا محبوب مرد جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے محبت کا ادھار مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے جامی فرماتے ہیں اَحِنُّ شَوْكَنْ اِلَىٰ ذِيَارٍ لَقِيْتُ فِيْهَا جَمَالَ سَلْمَا سَلْمَا کے ساتھ محبت کا ادھار کر رہے ہیں ہے جی تو اسی طرح یعنی فارسی میں مرد کے ساتھ محبت کا ادھار کیا جاتا ہے لیکن پجابی میں عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو مونس استعمال کرتا ہے جس طرح آپ کو ہندی میں بھی ملے گا تو ہندی میں بھی اس کی آپ کو مثالیں ملے گی تو اس میں اگر یہ آپ دیکھیں تو اس محر ہے ساری علیدی اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک تو محر کا معنی محبت یہ فارسی کا لفظہ ہے اس کے دو معنی ہیں محر کا معنی محبت محر کا معنی سومت محر کے دو معنی ہیں محر ہے ساری علیدی یہ تو ساری محربانی محربانی بھی ہوتی ہے تین معنی ہیں تو یہ محربانی ساری علی کی ہے اس کا یہ سیدھا معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کی ظاہری آنکھ ہے سیدھا معنی دیکھتے ہیں اور جو محر علوم میرے علی کے باطنی علم محر کا بھی کچھ اندازہ رکھتے ہیں اور نظر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پردے میں محر علی نے اور وہ کچھ کہہ دیا نہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ محر ہے یہ محر جو ہے نا یہ ساری علیدی ہے یہ ساری محر جیدی ہے نا یعنی محر علی کا وجود اپنے آپ کو معنی سے سمجھ کیا یعنی سارا محر نہیں ساری محر دیکھیں کہ ہوسی چار نوازیں کو لڑی نو میں اس کی دلیل دے رہا ہوں دلیل کے بغیر بات کرنی نہیں اچھی لفتی یہی پیر محر علی شاہ صاحب اپنے شعر میں اور جگہ کہتے ہیں جسیدہ کی ابن فارض کے ترجمے میں مفہوم میں کہ کہ ہوسی چار نوازیں گو لڑی نو گو لڑی گو لڑا گو لڑا میں نے غلام گو لڑا میں نے غلام بولو گو لڑا میں نے غلام گو لڑا چھوٹا جہاں معمولی غلام اللہ 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 ہمارے شہر میں جو قوم آباد ہے اس کا نام گو لڑا ہے اس کی وجہ سے گو لڑا ہے ہماری وجہ سے نہیں ہے ہم تو بعض میں آئے اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب ان لوگوں میں سے بعض لوگوں کا آپ تو مدد ہے وہ اسلامی جماعت کے ساتھ اور مختلف نظریات کے ساتھ متصل ہو گئے ان کا خیالات بھی بدل گئے اور کچھ عقائد کی جو تبدیلی ہے یا اختلاف ہے اس کی وجہ سے بھی وہ پسند نہیں کرتے تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر بھی طرح توجہ فرمائیں کہ گو لڑا کا مہنہ ہے معمولی غلام یہ پنجابی کا لفظ ہے aaa خیالات تو آج آپ کا جس جماعت سے بھی تعلق ہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے چاہے اسلامی جماعت سے ہے چاہے تبلیضی سے ہے جس سے بھی ہے لیکن اگر اس لفظ کے لوگوی معنی کو دیکھیں تو معمولی نوکر ہے اس کا معنی تو کیا مطلب ہے کہ ماذا اللہ یہ ہم کہیں کہ آپ کے بزرگ کسی کے نوکر سے اوپر تو نوکر بنے تو کسی آقا کے تو بنے نا تو پھر کہیں کہ ہم گولرے ہیں گولرہ ہیں کس کے کملی والے کے گولرہ ہیں کملی والے کے ادنا خلام ہیں جو سب پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم تو کملی والے کے گولرہ بنو ان کے گولرے بنو تو گولرہ کا معنی ہے تو ایک اور میرا معنی سن لیں بھائی گولرہ کا کیا معنی ہے اصل میں یہ ہے گولرہ یہ گولرہ ہے جو اس کے چکر میں بھات جائے یہ وہ اپنی محبت کے دائرے سے نکل نہیں دیکھا گولرہ کیا ہے یہ راستہ راہ گول ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی گولرے کیوں آتے ہو لوگ پوچھتے ہیں بھائی راج گولے لوگ پوچھتے ہیں جو مخالقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ گولے کو نہیں چھوڑتے گولے کیوں جاتے ہو وہ کہتے ہیں کہ پھولے بھٹکے جو اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں بھائی گول رہا ہے یہ راستہ گول ہے پھر پھر کر انسان وہی پھلتا ہے اس لیے اپنی تقدیر کے چکر میں نارے تکویر نارے انسان نارے حیری میرے دوسیا آتا نارے گولے شریف تو گول رہا کہ میں نہ سمجھا گول رہا اپنا غلام تو کہتے ہیں جناب یہ شریف کیوں لگایا میں نے کہا بھائی گول رہا پہلے آباد ہے قوم شریف بات میں آئے اس لیے گولہ شریف بن گئی بھائی دیکھیں نا گولہ قوم تو پہلے آباد کی وہاں دو چار سو سال سے ہمارے اجداد امبالے سے آئے اس کے بعد شریف لگا نا تو یہ بات کا لفظ ہے وہ پہلے کا لفظ ہے تو دوسرا معنی یہ نکلا کہ گول رہا غلام تیسرا معنی ہے گول رہ چکر دنیا کا چکر نہیں مارفت کا چکر سیرے بازار بھی ہے ان کے لیے ایک شکار دل بڑھے دنیا کا چکر نہیں ہے یہ دنیا کا چکر ہے یہ گولڑے میں دنیا کا چکر نہیں ہے یہ محرِ علی کے علم اور فقر کا چکر ہے یہ ضرفوں کا چکر ہے سمجھائی ضرف کا چکر تم نے دیکھا ہی نہیں نا تم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے لوگ ہو تمہیں کیا پتہ ہے ضرفِ رسا کیا ہے اور یہ کالی بلا کیا ہے تم کسے چاہو چڑھا لو سر پر تم کسے چاہو چڑھا لو سر پر ورنہ یوں دوش پہ کارکن ٹھہرے ادھر ضرفوں میں کنگی ہو رہی ہے خم نکلتا ہے ادھر ضرفوں میں کنگی ہو رہی ہے خم نکلتا ہے ادھر کھچے کھچ کے رگ رگ سے ہمارا تم نکلتا ہے ادھر کھچے کھچ کے رگ رگ سے ہمارا تم نکلتا ہے اور الہی خیر ہو اُلجھن میں اُلجھن پڑھتی جاتی ہے الہی خیر ہو اُلجھن میں اُلجھن پڑھتی جاتی ہے نون کا خم نکلتا ہے ناپنا دم نکلتا ہے نون کا خم نکلتا ہے ناپنا دم نکلتا ہے تم نے کملی والے کی ظرفوں کا ذکر نہیں پڑا تمہیں کیا پتا کملی والے کی ظرف کا کیا مقام تھا کالی ظرف سے اٹھ مستانی ہے مخمور اکھی ہر قد بڑھنیاں تمہیں کیا پتا مہر علی سے پوچھو جس نے وہ کالی ظرف بھی دیکھی ہے اور مخمور آنٹھیں بھی دیکھ رہا ہے سمجھ آئی؟ تو اس ظرفوں میں ان ظرفوں میں بڑی دنیا آباد ہے لوگوں کے دل پھسے ہوتے ہیں ہے جی؟ چال مانگ وہ مانگ مانگ وہ مانگ جس مانگ چال کے جس چال نے پامال کیا تمہیں کیا پتا ہے تم صرف کتابوں کے چکر میں پڑے ہوئے کتابیں بھی پڑو لیکن جس پر کتاب اتری ہے اس کا چہرہ بھی دیکھو نگاہ چم گئی اس چہرہ کتابی پر اب اس کتاب سے پڑھ کر کوئی کتاب نہیں اور وہ اپنے اکس کو آواز دے کے کہتے ہیں وہ اپنے اکس کو آواز دے کے کہتے ہیں تیرا جواب تو میں ہوں میرا جواب نہیں تم کہتے وہ ہمارے جیسا ہے ارے نگاہ برک نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کر رہا ہوں کہ پیر صاحب نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں دلیل میری دلیل کھڑ بندی ہے یہ دلیل میری کھڑ بندی ہے کھلارا پہ جانتا ہے مال جاتا ہے اللہ نے خضرناد میں بڑا دولت مان رہا ہوں بڑا بول رہا ہوں اے مہر ہے ساری یہ نہیں تھی کرم اونہ تو میں حرک کر رہا ہوں کہ فرمایا گول رہا گول رہا تے پیر صاحب فرمایا کہ ہو سی چاہ نوازیں گولڑی نوں پیر صاحب مرد ہیں مذکر ہیں خود کو گولڑا گولڑی کہا نوکرینی گولڑی کا کہا میں نہ ہوا گولڑا کہ میں نہ ہوا نوکر گولڑی معمولی سی نوکرینی جس رحمد رضا صاحب کہتے ہیں مرہوم رحمت اللہ علیہ کہ میں خانہ ذات کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی بنتوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے تو کنیز کا مہنا نوکرینی تو گولڑی معمولی جئی نوکرینی ایک تعلیم سیانیا ایک تعلیم آیانیا چلیا جنہی کسی کھاکے چلیں جنا کوئی پشدہ ہی نہیں میرے علی شاہ صاحب آرز کر رہے ہیں کہ میں وہ نوکرانی ہوں جو کسی کام کی نہیں ہوں معمولی میری حیثیت ہے کیے ہو سی کملی والے کیا ہوگا جے نوازیں گولڑی اس کم ترین اپنی نوکرانی کو تو نواز دے زیادہ نہ کھڑی غلط گولڑی بٹھاما گول آنکھا گول گے ڈھول تیرے بولا لگو تُو آلم کنا دھول تو سمجھو نا پیر میرے علی شاہ کا کلام بھی سمجھو نا میں سمجھا رہا ہوں نا میرا ان کا خونی رشتہ بھی ہے تو میں ان کے جو مفہوم اللہ نے مجھے توفیق دیئے میں سمجھا بھی رہا ہوں اور آپ تحقیق کریں خود بھی سوچیں تو گولڑی آجز نوکرانی بیکار نکمی تم ثابت ہوا کہ وہ مولد تو اس کا معنی کیا ہوا کہ محر ہے ساری علی یعنی محر جو ہے نا یہ نوکرانی جو ہے ان کی یہ ساری علی کی ہے تو ساری کی یہ جو ہے یہ یعنی تانی ہوگی ساری تمام نہیں ہوگا جس طرح سارا کا لفظ ہے سارا میر ہونا تو چاہی تھا نا کہ محر ہے سارا علی دا کیونکہ میرے علی تو مر تھے ان کو کہنا جائے محر ہے سارا علی دا میرے لی یہ سارا علی دا یا محبت کرم سارا علی ہے کرم بھی مذکر ہے لیکن انہیں کہا کہ محر ہے ساری علی دی یہ جو غریبی نمانی نوکرین آج جائی محر جی یہ ساری علی دی یہ ہے ان لوگوں کا کلام تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت جو ہے یہ علم کی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صفت جو اللہ نے کی ذاتی ہے اس سے اگر کوئی متصف ہو تو اس کا مقام بہت بڑا ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس اپنے بات اس صفت کا آشنا بنایا اور مظہر اتم بنایا وفرمایا کہ ہم نے ان کو علم دیا وقانا ان دونوں نے کہا بول اٹھے اعتراف شکر کے طور پر الحمدللہ اللہ ہم شکر گزار ہیں بات بیٹا دونوں تعود اور سلیمان کہ اللہ نے ہمیں دوسرے مومنین بندے جو ہیں ہم کیسے بندے ہیں ان میں فضیلت وبرس سلیمان داود سلیمان داود کے وارث ہوئے وقال وقال یا ایوہ ناس علمنا منطق تیر وعوتینا من کل شیخ انہ آزا لہو الفضل النبی وارث ہوا سلیمان اپنے باپ داود کا کس میں اسی چیز میں جس کا ذکر پیچھے آیا علم میں کیونکہ مال پیچھے ہے نا جس مال کا ذکر پیچھے ہوا یعنی علم اسی کا وارث ہے اس پر میں کئی خطابات میں بیان کر چک ہوں زیادہ تشریل ہی کرتا کیا وجہ ہے کہ پہلے عباد حلم مومنین کی قید لگائی اب ناس کا عموم رکھا لوگوں لوگوں میں تو کافر بھی ہو زکتے ہیں منافق بھی ہو زکتے ہیں پہلے فضیلت بتائی وفضل انا کثیر من عباد حلم مومنین مومنین کی قید لگائی مومن نہیں ہیں مومنوں کے علاوہ کوئی مخاطب نہیں ہے ہمیں فضیلت علم میں مومنین سے ممتاز کیا لیکن لیکن جب پرندوں کی بولی سکھائی گئی تو فرمایا مومنوں کو نہیں مخاطب ذر کیا قال یا ایوہ الناس اوہ کائنات کا ہر متنفس انسان مخاطب ہو کہ سلمان خطاب کر رہا ہے اور بول رہا ہے ایوہ الناس اے انسانوں چاہے وہ جس علاقے کے ہو جس قبیلے کے ہو جس زبان سے تعلق رکھتے ہو جس نسل کے ہو جس ذہن کے ہو جس عقیدے کے ہو جس نظریے کے ہو ہم نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں مطلب ہے کہ جب علم نبی کو دیا گیا جانوروں کا حشرات اور عرض کا جانوروں کا پرندوں کا تو اس نے مومنوں کو نہیں مخاطب کیا کیونکہ مومنوں کو تو ہے ایمان مومن تو ان پر ایمان آنے والے ہیں وہ تو غلام ہیں اموم فرمایا یا یو اناس او اناس کو نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والو اور ان کے علم خیب کا انکار کرنے والو اللہ 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 منطق تہرے ہمیں فرندوں کی جبان ستھائی گئی ہے بولی ستھائی گئی ہے انہذا لہو الفضل مبین یہ ہماری کوئی ذاتی کمال نہیں ہے انہذا لہو الفضل مبین یہ ایک پھلا فضل ہے اس کا جو اس نے ہم پر کیا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا فضل ہے کم بستو ابھی نہیں مانتے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو کعبے کی ہے حوص کبھی کوئے بھدا کی ہے مجھ کو خبر نہیں میرے ایک مٹی کہاں کی ہے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو تمہیں پتہ نہیں اور کائنات کی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ہمیں عطا ہوا ایسا کل ہم جس طرف طلب کریں ہمارے ذہن میں جو خیال ہے مالک ہمیں عطا کر دیتا آگے سارا قصہ ہے بڑا لمح پھر میں کسی وقت بیان کروں گا یا ہاں ہاں